بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈریس ڈیزائن چینل آج کی اس وڈیو میں ہم شرٹ پر پاکٹس لگائیں گے شرٹ کی پاکٹس کس طرح سے لگائیں گے یہ دیکھیں فٹنگ کا نشان میں نے لگا لیا ہے تو اب یہاں سے ہم جو ہے وہ ہپ سے لے کر فٹنگ تک جو ہے پانچ انچ کا ہم اس طرح سے نشان لگائیں گے اور نشان لگانے کے بعد جو ہے وہ میں ہپ والی جگہ سے دو انچ کیا ایکسٹر مارجن کروں گی رکھ کے کٹ کرنا ہے جتنا ہمارا سلائی میں آئے گا اس حساب سے جس طرح سے میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا ایکسٹر چھوڑ کے اس کی میں کٹنگ کر رہی ہوں جتنا کہ ہمارا سلائی میں آئے گا تو یہ دیکھیں اس کی کٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے اب نیکسٹ ہم نے یہ کرنا ہے اب ہم اس کی پاکٹ کٹنگ کریں گے پاکٹ کے لیے دیکھیں میں نے وہی کپڑا اوپر رکھا ہے جو ہم نے سلائی میں سے نکالا تھا تو پانچ ہنچ جو ہے وہ نیچے سے میں نے اس کے ایکسٹر چھوڑا ہے جو پاکٹ کے لیے تو یہاں پر ہم اس کی جو کھلا رکھیں گے پاکٹ کو نیچے سے تو وہ میں نے تقریباً چھنچ کا نشان لگایا ہے تو سلائی ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ پانچ ہنچ جو ہے وہ رہ جائے گا تو یہاں سے دیکھیں ہم نے سائٹ سے بھی اس طرح سے سیدھا نشان لگا لیں گے اور اس کی ہم نے کر لینی ہے کٹنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو رکھے پیس کو یہاں سے ایک سائٹ سے ہم نے اس کی ہلکی سے گلائی میں شیپ دینی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اور یہاں سے میں نے ایک انچ تقریباً ایکسٹر رکھا ہوا ہے اور یہاں سے ہم سلائی کا ایک انچ پر میں اس طرح سے لگاؤں گے نشان اور پانچ انچ کا نشان لگائیں گے جو ہم اس کی پاکٹس بنائیں گے اس طرح سے پانچ انچ یہاں سے نشان لگائیں گے تو یہ دیکھیں ساڑھے پانچ انچ نیچے سے ہے جس میں ہم اپنے کچھ بھی سمان وغیرہ رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آئیے ہم اسے کریں گے سٹچ تو یہ دیکھیں جو میں نے کٹ کیا تھا بلکل اس کے اوپر اوپر جو رکھ کے جہاں سے ہم نے سلائی کا نشان لگایا تھا اس کے اوپر رکھ کے اس طرح سے میں اس کو نشان لگا کے کر سلائی لگا لوں گی یہ دیکھیں بلکل ہم نے اس کے اوپر رکھے لگانا ہے تو باقی جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کو ہم نے کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو ہم پلٹا لیں گے اس طرح سے پلٹانے کے بعد میں نے کر لیا اس کو پریس یہ پٹی تھی جو اس کے سائیڈ سے نکلی تھی تو اس کے اوپر لگائیں گے اس طرح سے تو اس کا جو لک ہے وہ زیادہ خوبصورت ہو جائے گا تو یہ کونے سے آکے ہم نے جو اس طرح سے ترشی سلائی لگائیں گے تاکہ جو ہے اس کا ہمارا کونہ جو ہے وہ اچھے سے بن جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم کریں گے اس کو سلائی اس کے کونے کو ہم نے کس طرح سے رکھنا ہے یہ دیکھیں بلکل کونے کی جگہ پر آ کر ہم نے اس کو اس طرح سے رکھیں گے تو اس کا کونہ جو آٹومیٹکلی خوبصورت بن جائے گا تو اب ہم اس کے کناری کے سلائی لگائیں گے بلکل صفائی کے ساتھ یہ دیکھیں بلکل صفائی کے ساتھ جو ہے ہم نے اس کی سلائی لگا دینی ہے یہاں سے آ کر ہمیں اس کو ایکسٹر بس تھوڑا سا ہمیں ایکسٹر رکھیں گے تو باقی جو ہے وہ ہمارا پٹنگ کی سلائی میں آ جائے گا تو یہ ہماری خوبصورت سے جو ہے وہ پاکٹ بن جائے گی یہ دیکھیں اس کی ہم نے ربل سلائی لگا لیں گے اس طرح سے دبل سلائی لگا کے اس کو ہم کر لیں گے ریڈی تو یہ ہماری بہت ہی بہت ہی خوبصورت سی جو ہے وہ پاکٹ بن جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ڈبل سلائی لگا لیں گے اس کو بلکل ہم نے کمپلیٹ کر لینا ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کا پاکٹ کا دوسرا پیس اس کے ساتھ اٹیش کریں گے تو اس کو ہم نے کس طرح سے اٹیش کرنا ہے وہ بھی ہم میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکٹ کا کونہ بلکل پرفیکٹ بنا ہے تو اب ہم نے اس کا پاکٹ کا دوسرا پیس اس طرح سے ہم نے اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح سے رکھیں گے یہ دیکھیں اُلٹی سائیڈ پہ اُلٹا پیس ہی رکھیں گے اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیار رکھنا ہے ورنہ آپ کی پاکٹ جو ہے وہ اُلٹی سیدھی لگ کے آ جائے گی تو پھر آپ کو دوبارہ سے اس کو کھولنا پڑے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی جو اسی شیپ میں سلائی لگا لے نہیں جس شیپ میں ہم نے اس کو کٹ کیا تھا کٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے کر لینا ہے سیدھا کونے سے ہم کریں گے اس کی کٹنگ تاکہ ہماری جو ہے وہ کونہ اچھے سے نکل آئے تو یہاں سے ہم نے پھر اس کے بعد ہم کرنے گے اس کو سیدھا اس طرح سے یہ دیکھیں اب ہم اس کی ایک فائنل سلائی لگائیں گے اس سے ہماری جو ہے پوکٹ جو ہے وہ تھوڑی سی مضبوط بھی ہو جائے گی اور اس کی لوک جو ہے وہ بھی زیادہ خوبصورت نظر آئے گی تو آئی ہوگ کہ آپ کو ویڈیو تو اچھی لگ رہی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا دیکھیں اسی شیپ میں میں نے اس کی سلائی لگا لی ہے یہ دیکھیں اب ہماری پوکٹ کو ہم نے سیدھا کیا تو یہاں سے بلکل بن کے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم یہاں سے جو ہے وہ اس کی سلائی بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑی سی اوپن ہے تو ویسے تو یہ سلائی میں بھی آ جائے گی لیکن اگر چاہیں تو یہاں پر سلائی لگا سکتے ہیں تو میں اس کی سلائی لگا کے یہ دیکھیں میں نے آپ کو اس کا لوک دکھایا ہے دوبارہ سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اچھی لگی ہو ویڈیو تو ضرور بتائیے گا اللہ حافظ